جنہ ایک ہی سنسوہ میں پڑھ کر کے بہرس پر بڑھ کرنے آئے ایک ہی جگہ پر پڑھ رہی تھا کہ انہوں نے وہ بہرس پر بنی انہوں نے آزادی دلائی انہیں کسی بھی طریقے سے کسی کا بھی سندرس کرنا پڑھا ہوگا لوگ پورس کے نام سے بھی جانے آتے ہیں سدار پرٹیل جی راج پتا مہاتمہ گاندی جوالال نیرو جنہ ایک ہی سنسوہ میں پڑھ کر کے بہرسٹر بن کر کے آئے تھے ایک ہی جگہ پر پڑھائی لکھائی کہ انہوں نے وہ بہرسٹر بنے انہوں نے آزادی دلائی انہیں کسی بھی طریقے سے کسی کا بھی سنگھرز کرنا پڑھا ہوگا تو وہ پیچھے نہیں ہٹے ایک بچہ دھارا جس پہ پاوندی لگائی اگر کسی نے پاوندی لگائی تھی تو لوگ پورس کے دار پرٹیل جی نے اس بچہ دھارا پہ پاوندی لگانے کا کام کیا تھا آج وہی لوگ جو دیش کے ایک کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ ہمیں اور آپ کو جاتیوں دھرم میں بات رہے ہیں اگر ہم جاتیوں دھرم میں بڑھ جائیں گے تو ہمارا دیش کیا ہوگا دنیا میں ہمارے دیش کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ ہم الگ لگ جاتی کے الگ لگ دھرم کے لوگ ایک ساتھ ایک دھرتی پہ رہنے کا کام کرتے ہیں دنیا میں اتنی جاتی اتنے دھرم کے لوگ ایک ساتھ کہیں نہیں رہتے جتنے بھارت میں رہتے ہیں اس لئے آج کے دن ہم جان صدا پرٹیل جو کے یاد کر رہے ہیں جنہوں نے دیش کو ایک کر دیا ریاستوں کو ختم کر دیا تھا تو یہ بھی فیصلہ لیں کہ کوئی طاقت ایسی ہو جو جاتیوں میں لڑائی کے دھرم میں لڑائی کرائے ہم نہیں ان کی بچہ دھارا کو مانیں گے ہم سماجوادی بچہ دھارا جو ہمارا سمدھان ہمیں راستہ دکھاتا ہے اس راستے پر چلنے کا کام کریں گے